آج کل کچھ بھی ہو جائے چاہے وہ اچھا ہو یا برا میم کریٹرز کی تو پانچوں انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں میمز کا ایک سیلاب آ جاتا ہے تو مجودہ صورتحال یہ ہے کہ دونوں ہمسائے موالک پاکستان اور انڈیا میں پیٹرول کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے ٹینچن لینے کی کوئی ضرورت نہیں میمز سنیے اور مسکرہ دیجئے مسکرانے میں کون سا پیٹرول لگتا ہے لیٹس گو یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جو ہر سمیسٹر میں ایف گریل لگوانے کے بعد اپنے دل کو تسلیح دیتے ہیں کہ اگلے سمیسٹر میں آگ لگا دوں گا لیکن امران خان صاحب ملک کا مفاد سوچتے ہوئے پیٹرول اس لیے مہنگا کیا کہ کہیں یہ لوگ سمیسٹر میں پھینک کر آگ نہ لگا دیں بڑے سیانے بنتے تھے چودہ تاریخ اور تیز تاریخ کو ٹینک کی فل کروا لیتے تھے چلو میرا پتر چھٹی کرو امران خان اللہ اشاریاں لگتا دھوزے پیٹرول نپوایا اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے جانے دھیجئے اتنے مہنگے پیٹرول سے کتنے ہی دور چلا جائے گا شکر ہے کہیں تو فزکس کام آئی اب گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول نہیں رول آف اٹریکشن لگاؤ اور گھومتے جاؤ گھر ہے پیسہ ہے گاڑی ہے گوٹ وہ سب تو ٹھیک پیٹرول ہے اگر نہیں تو ٹا ٹا بائے بائے اسی سپیڈ سے پیٹرول بڑھتا رہا تو دوزار تیس میں پچاس روپے کا پیٹرول کسی سرنجھ سے ڈالا جائے گا اور وہ بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ کترہ ایک سے زیادہ نہ چلا جائے بولو کس کس کا یہ کوئسن تھا کہ حسن علی ورلڈ کاب میں وکٹینگ کیوں نہیں لے رہا دیکھ لو وجہ اتنے مہنگے پیٹرول میں بھجارے کے جنریٹر کو جالے لگ گئے ہیں اگر اچھی پرفومنس چاہیے تو حسن علی کو پیٹرول سپونسر کرو پہلے وزیری سائنس و ٹیکنالوجی مسٹر فواد چودری ڈالر اور پیٹرول اگر اوپر جا رہے ہیں تو کیا ہوا ایک دن سب نے اوپر جانا ہے اس پر عوام کے ریاکشن فواد صاحب کوشش کر کے آپ تھوڑا جلدی چلے جائیں پلیز اور پیٹرول مہنگا کوئی ایسے ہی نہیں کر دیا اس کے پیچھے حکمت ہے کہ عوام پیتل چلے ایکسرسائز کریں تاکہ ہم اب کی بار اولمپکس میں سارے گولڈ میڈلز جیت کریں اسے کہتے ہیں آگے کی سوچ میں اپنی بائیک میں پچاس کا پیٹرول دھلوانے کے بعد بائیک کی ٹینکی میں پیٹرول ڈھونڈتے ہوئے آرے چوٹو وہ تو ہوا میں اڑ گیا تھا اور انڈیا میں اے مالک آپ تو ہمیشہ پیسے ہی مانگتے رہتے ہیں شادی اور عشق اپنے ہی شہر میں کیجئے پیٹرول بہت مہنگا ہے کہیں جانے کا تو سوچنا بھی نہ پیٹرول کرائیسز ان پاکستان پاکستان مسلم لیگ نون ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اب تو پیٹرول پمپس پر بھی نصیحتیں لکی ہوئے ہیں اوائیڈ گرل فرینڈ ایٹ سیوز نائنٹی پرسنٹ آف پیٹرول بندے کے ریسیٹس کافی سٹرونگ ہے ازادی کے بعد اتنا مہنگا پیٹرول کسی نے نہیں بیچا میں نے بیچا ہے مطروں بولو وکاس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مہنگا پیٹرول مطلب کم ٹرائفک کم مالود کی سوچ بدلو دیش بدلو مطروں گاڑی کے تیل کے دام بڑے ہیں نہ کہ کھانا پکانے والے تیل کے ہمارے دیش کے یوہا ابھی بھی پکوڑے تل سکتے ہیں تو انکل جی وہ بھی مہنگا کر دو نا کیچپ تو بائیک پر ہی لانی پڑے گی تم سائیکل کو چھوڑ کر بائیک کے پاس تو چلے گئے اب واپسی کا دروازہ بند ہے سائیکل کہہ رہی ہے اوہ ہیلو میرے پاس کیوں آ رہے ہو خیر تو ہے جی ہاں سب خیر ہے یہاں ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں آپ نے مسکراریا گود ہو گیا اب لائک اور سبسکرائب بھی کر دو تو بہری گود ہو جائے تاکہ ہم بھی تھوڑا مسکرار لیں ملتے ہیں ایک لی ویڈیو میں stay tuned with the story cage